میں بات کر رہا تھا حرمت رسول کی آؤ عبداللہ ابن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کو روم کے عیسانیوں نے پکڑ لیا عیسائی بادشاہ کے پاس پہنچا دیا بادشاہ نے عبداللہ کو کہا عیسائیت قبول کر لے بیٹی کا رشتہ بھی حکومت میں شریک بھی انکار کر دیا بیٹی کے رشتے اقتدار کے لیے رب رسول سے بے وفائی نہیں کر سکتا بادشاہ نے نوکروں کو کہا پیتل کی دیگ میں تیل گرم کر دو تیل گرم ہو گیا ایک اور مسلمان جو صحابی رسول تھا عبداللہ ابن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھی تھا بادشاہ نے کہا عبداللہ کے سامنے اس کو گرم تیل دیگ میں ڈال کے جلا دو صحابی رسول کو اٹھایا گیا گرم تیل دیگ میں ڈال دیا گیا ہڈیاں چمکنے لگی عیسائی بادشاہ کہتا ہے عبداللہ ابھی وقت ہے عیسائی بن جا ورنہ تجھے تیرے ساتھی کی تیرے گرم تیل دیگ میں ڈال کے آج جلا دیا جائے گا قوموں کو جرتیں بچاتی ہیں بزدلیاں نہیں بچاتی میں بات کر رہا تھا انکار کر دیا جل سکتا ہوں کٹ سکتا ہوں رب رسول سے بے وفائی آخری سانس تک نہیں کر سکتا بادشاہ نے نوکنوں کو کہا عبداللہ ابن حضافہ کو اٹھاؤ گرم تیل دیگ میں ڈال دو جب گرم تیل اور دیگ میں ڈالنے کے لیے اٹھایا گیا عیسائی بادشاہ نے کیا دیکھا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی کی آنکھوزے آنسو بہرے کہتا ہے رک جاؤ گرم تیل دیگ میں نہ ڈالنا یہ ڈر گیا ہے عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی نے جو جواب دیا شیخ پورا کے زندہ ضمیروں نوٹ کرو اے بادشاہ تُنے غلط سمجھائے آج اس لیے نہیں رو رہا کہ گرم تیل دیگ میں ڈال کے جلا دیا جاؤں گا عبداللہ اس لیے رو رہا ہے ایک جان ہے جو امام کائنات کی حرمت پہ قربان ہو رہی ہے کہا جس رب نے عبداللہ کو پیدا کیا جسم پہ جتنے بال گائے اتنی جانے دیتا ایک ایک کر کے رسول اللہ پہ قربان کر دیتا یہ الفاظ کہہ کے امت کو پیغام دے گئے یہ تمہارا نعرہ نہیں ایمان و عقیدہ ہے کہ حرمت رسول پہ جان بھی